سینہ ریڈیو سماچار کی سائیں کالین سبہ میں آپ کا سواگت ہے تازہ سماچاروں اور لوڑی کی شبہ کامناوں کے ساتھ خرش دکرم کا بھی وادم سویکار کریں سب سے پہلے مکھ سماچار انٹیریو میں کوویڈ نائنٹین کے نئے قیسز میں آج معمولی کمی لیکن چوہتر اور انٹیریانز نے کورونا سے گمائی جان ریجن آف پیل کے ہاسپیٹلز تباشی کی کگار پر ٹاپ ڈاکٹر کی چیتابنی امریکہ میں ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی کوویڈ نائنٹین سے موت اور کورونا ایفیکٹ کے چلتے ائر کینیڈا نے سیکڑوں جوبز اور فلائٹ سیواؤں کی کٹوتی کا کیا اعلان لیجیے اب آپ پورے سامچار سنیے انٹیریو میں کوویڈ نائنٹین کے آج لگ بھگ تین ہزار نئے انفیکشنز درچ کیے گئے ہیں ساتھی بیتے چوبیس گھنٹے میں چوہتر اور انٹیریانز کورونا سے لڑتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے پرووینس میں کوویڈ نائنٹین کے ہسپیٹلائز پیشنز کی تعداد ایک ہزار چھ سو چوہتر ہے جبکہ کورونا کے آئی سی یو پیشنز کے گنتی چار سو ہو گئی ہے انٹیریو میں انفیکشن کا پوزیٹیوٹی ریٹ کچھ کم ہو کر اب سکس پرسنٹ درچ کیا گیا ہے ادھر ریجن آف پیل کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر لارنس لوہ نے وارننگ دی ہے کہ پیل کا ہسپیٹل سسٹم تباہی کی کگار پر ہے کیونکہ برامٹن میں کوویڈ نائنٹین انفیکشن کا پوزیٹیوٹی ریٹ سیونٹین پرسنٹ سے اوپر چلا گیا ہے ٹاپ ڈاکٹر نے یہ بات آج صبح برامٹن میں ویکلی بریفنگ کے دوران کہی ہے ڈاکٹر لارنس لوہ نے بتایا کہ برامٹن میں کیے جا رہے کوویڈ نائنٹین کے ہر پانچ ٹیسٹل میں سے ایک کا ریزلٹ پوزیٹیو آ رہا ہے ریجن آف پیل کے ٹاپ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بیتے ہالیڈے سیزن کے دوران کورونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کے نتیجے میں کیسز کافی بڑھ گئے ہیں ٹاپ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میسیس آگا اور برامٹن کے اسپتالوں میں آئی سی یو بیڈز لگ بھگ فل ہیں جن میں زیادہ تر کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس شامل ہیں ادھر ایمریکہ میں ایک دن میں چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی کوویڈ نائنٹین سے موت ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کوویڈ نائنٹین سے موت کا شکار ہوئے ایمریکنز کی تعداد تین لاکھ تیراسی ہزار سے اوپر ہو گئی ہے ادھر انگلینڈ میں کوویڈ نائنٹین کے نئے ویرینٹ کو لے کر اسپتال بھر گئے ہیں اور وہاں کورونا پیشنٹس کو ہوتلز میں رکھنا پڑ رہا ہے ادھر سوڈزر لینڈ نے بھی کورونا کے نئے ویرینٹ کو لے کر شیٹ ڈاؤن کی سختیاں پڑھا دی ہیں جبکہ جاپان نے اپنے ہاں فورن نیشنلز کی انٹری کو بند کر دیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کا کہنا ہے کہ نئے کرشی قانونوں کے خلاف آندولن کر رہے کسان سنگٹھن سرکار کے ساتھ پندرہ جنوری کو ہونے والی بیٹھک میں شابل ہوں گے ساتھی ٹریکٹر پریٹ کو لے کر بھی سترہ جنوری کو باگ چیت ہوگی کسانوں نے آج صاف طور پر کہا کہ سرکار پندرہ جنوری کے میٹنگ میں کرشی قانونوں کو رد کرنے کا انتم فیصلہ کرے تاکہ کسان اپنے گھروں کو لوٹ سکیں کسان سنگٹھن نے سچیت کیا ہے کہ اگر اس بار بھی سرکار کی اوڑ سے ٹال مٹول ہوا تو وہ اپنا آندولن اور تیز کر دیں گے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان اور معاون خصوصی ندیم افضل چن نے استفادے دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ندیم افضل چن نے پی ایم عمران خان کے تاخیر سے کوئٹہ جانے کی تنقید کی تھی خیال رہے کہ اس کے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جس نے تنقید کرنی ہے وہ پہلے استفادے اور آخر میں یہ خبر کہ ائر کینیڈا نے کورونا پینڈمک کے کارنوں کو لے کر سترہ سو امپلوئیز کو لے آف دینے کے ساتھ ہی اپنی فلائٹ سیواؤں میں کچھ اور کٹوٹی کرنے کا اعلان کیا ہے ائر کینیڈا کے مطابق اس نے یہ قدم وائرس کی سیکنڈ ویو کے دوران لاکڈاؤن کی نئی پابندیوں کے چلتے اٹھایا مانٹریال بیسٹ ائر لائن کمپنی نے بتایا ہے کہ اس سال کے فرسٹ کوارٹر میں اس کی فلائٹ سرویسز میں پچیس فیصدی تک کی کٹوٹی کی جا رہی ہے اور اب کچھ فورن ایکسچینج ریٹ سے کینیڈین ڈالر سیونٹی نائن سنٹ یو ایس انڈین روپے فیفٹی سیون این ہاف پاکستان ون ٹوانٹی سکس بنگلہ دیش سکس ٹاکا گولڈ پرائس ان کینیڈا ٹوانٹی تھری ہنڈرڈ ففٹی ٹو کینیڈین ڈالر سپر آنڈز جی ٹی اے میں آج میڈ نائٹ سے گیس پرائسز میں ایک سنٹ پر لیٹر کا اچھا لانے کی خبر ہے اور اب موسم ٹورنٹو اور آس پاس کے علاقوں میں آج رات بادلوں کے ساتھ لو زیرو جبکہ کل تھرزڈے کو دھوپ اور بادلوں کے ساتھ ہائی پلیس تین آج سنسٹ پانچ بچ کر تین منٹ پر ہوگا اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سماچاروں کا اپورٹن سماعت ہوا